السلام علیکم دوستو ایم یور انسٹکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم کریٹ کریں گے ڈیش بورڈ سائیڈ بار سو گوٹو بی اسکوڈ اور دوستو سائیڈ بار ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ہے ٹھیک سو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس رسی کی اندر میں کریٹ کرتا ہوں نیو فولڈر نیو ہوگا کمپوننٹس اب دوستو کمپوننٹس کی اندر میں کریٹ کرتا ہوں نیو فائل اور نیو ہوگا سائیڈ بار ڈاٹ جیس اب ہمارے پاس ہوگا ایک فنکشنل کمپوننٹ سو کانسٹ سائیڈ سائیڈ بار ایکوال تو ایرو فنکشن ریٹرن پرینٹسیس دو نیچے ہوگا ایکسپورٹ دی فالٹ سائیڈ بار لیکسو ناو گوٹو پردکس ڈاٹ جیس اور اوپر میں کرتا ہوں ایم پورٹ سائیڈ بار فرام دس پات اب دوستو ایچھون میں کرتا ہوں ڈیلیٹ ہمارے پاس ہوگا پرینٹسیس پھر ہمارے پاس ہوگا پرینٹسیس پھر ہمارے پاس ہوگا پرینٹسیس اب اس ڈیو ٹیک ہمارے پاس ہوگا کلاس سوری کلاس نیم اور یہ ہمارے پاس ہوگا بلکل فیکسٹ سو دوستو میں یوز کرتا ہوں فیکسٹ کلاس یہ ہمارے پاس ایک ٹیلوینڈ سی ایس ایس کلاس ہے ٹھیک ہے دوستو اوپر سے ہمارے پاس پوڈیشن ہوگا ٹاپ ہوگا زیرو اور لیفٹ بھی ہمارے پاس ہوگا زیرو ٹھیک ہے اور اس کا ویٹ بھی ہمارے پاس ہوگا سو میں کرتا ہوں و ڈیش فار ایزامپل چون ساٹھ سو چون ساٹھ کا مطلب ہے دوستو چپن پیکسل سٹیکنگ اور پھر ہمارے پاس ہوگا ہائٹ سو ہائٹ ہمارے پاس ہوگا وان ہنڈرٹ وی ایچ سو میں کرتا ہوں ایچ سکرین یہاں پر دیکھنے وی ہائٹ وان ہنڈرٹ وی ایچ پھر ہمارے پاس ہوگا بیک گراوند سو میں کرتا ہوں بی جی دیش گری دیش ایت ہنڈرٹ سو دو فائل اور میں جس ایڈ کرتا ہوں ساٹ بار سو دو فائل گو بک تو دو براؤزر یا اگزاکٹلی فائن دو براؤزر اور اس لوگو کو ہم یوز کریں گے ٹھیک سو یہاں سے میں کرتا ہوں ڈیلیٹ سائٹ بار ہمارے پاس ہوگا ایک ڈیو ٹیگ ٹھیک اور اس کے اندر میں کرتا ہوں آئی ایم جی سو سلیش اور پبلک کے اندر ہمارے پاس ہے لوگو ڈاٹ اس وی جی سو میں ایڈ کرتا ہوں لوگو ڈاٹ اس وی جی اور آرڈ کے اندر ہوگا لوگو سو دو فائل گو بیک تو دو براؤزر یا ایکزاکٹلی فائن ٹھیک دوستو اب اس ڈیو ٹیگ اندر میں ایڈ کرتا ہوں کلاس نیم بی جی ہمارے پاس ہوگا وائٹ لائک سو ایکزاکٹلی فائن ٹھیک دوستو اور میں ایڈ کرتا ہوں پیڈنگ لیٹل بیٹ سو پیڈنگ ہوگا پرم آل سیڈ سو سو 4 لیٹل ایڈ کرتا ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرتا ہوں ٹھیک دوستو اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوں گے سم لنگ دوستو سو وی نیم دو دو اس دو تک ہمارے پاس ہوگا UL ٹھیکنگ ہمارے پاس ہوگا UL اور اس کے اندر ہوگا Li ٹھیکنگ اور Li کی اندر ہمارے پاس ہوں گے وصل وصل که اس کے اندر ہوگا link like so اور لنک سے پہلی ہمارے پاس ہوگا آئیکن ٹکی so سمپلی got to getbootstrap.com click on icons اور دوستو کوئی بھی ایکن آپ یوز کر سکتے ہیں it doesn't matter کوئی بھی ایکن so یہاں پر let's say let's say let's say let's say I want to choose which one which one scroll down ایکن let's say this one chord list میں یہاں پر کلک کرتا ہوں let me copy this thing میں گرتا ہوں copy اور یہاں پر میں کرتا ہوں paste ایکن اس طرح سے save on the file and link اندر ہمارے پاس ہوگا two یہ کہ اور پر ہمارے پاس ہوگا products اور two کی اندر ہوں گا slash 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 dashboard slash products sell the file go back to the browser yeah یہاں پر دیکھیں نا we have this thing let me refresh ایکن کا ایکن پر ہے یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن don't worry understand اب جو ہمارے پاس ہے نا li li نہیں ہمارے پاس جو ہے نا ul اس کے اندر میں ایڈ کرتا ہوں class name اور padding x padding x میں کرتا ہوں what i am going to do اس کے اندر نہیں ہے i think let me delete this class name li کے اندر میں ایڈ کرتا class name اور ہمارے پاس ہوگا padding from all sides let's say 16 یعنی 16 پکسل ایڈ کرتا ہوں exactly fine but we don't have the icon ہمارے پاس ایکن نہیں ہے so i think ابھی تک ہم نے bootstrap link نہیں کیا ہے ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا سو دوستو یہاں پر icons نیچے میں کرتا ہوں scroll اور اس لنک کو میں کرتا ہوں copy got to index.html اور title کی بعد میں کرتا ہوں paste چکے بزر الفال اب ہمارے پاس ایکن 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 legally ٹھیک ہے دوستو now what we need to do go to sidebar اور اے لائے کی اندر ہوگا text white ہوگا like this اور اس کا display میں کارتا ہوں اور دوستو ایکن اور یہ پردکس بلکل اے لائن ہوگا vertically so میں کارتا ہوں items center سیمدہ فائل اور تھوڑا سا space ہوگا between i اور link so i کی اندر میٹ کرتا ہوں let's say let's say میٹ کرتا ہوں margin right for example to send the file exactly fine ٹھیک ہے لیکن still یہ دونوں یار align نہیں ہے let me check یہ ہمارے پاس ہے flex یہ ہے i اگر اس کا display میں کر دوں in line block let me check that اچھا جی اب ٹھیک ہو گیا ہے پہ دیکن اب ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو ہے نا font size میں کر تو font اس طرح نہیں text ہمارے پاس ہوگا let's say lg lg کا مطلب ہے 18 pixels کیونکہ اس طرح سے اور جو ہمارے پاس ہے link اس کے اندر بھی میں add کرتا ہوں class name اور اس کا text ہوگا lg lg یا base جو ہمارے پاس ہے 16 pixels یہ ٹھیک ہے اور text transform ہوگا capitalize ٹھیک ہے اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے اور one thing more ul کی اندر میں اٹھا class name اور margin top ہوگا let's say 16 pixels کیونکہ دوستو لائک سو ٹھیک ہے اب one thing more اگر کوئی hover کرے اس ul پہ اس کا background change ہونا چاہیے so what i am going to do ili کے اندر میں اٹھا ہوں یہاں پہ hover پھر ہوگا colon اب دوستو اگر کوئی hover کرے تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا bg یا ہمارے پاس ہوگا گریم ڈیش لیٹ سے سکس ہنڈر میں کرتا ہوں ٹھیک لیٹ می چھک یا اگزاکٹ لی فائن وان تیگ مور یہ پیڈنگ توڑا زیادہ ہے میری خیال میں لیپٹ رائٹ سے کپی ہے لیکن اوپر ٹاپ باٹم سے توڑا زیادہ ہے سو وات ام گن تو اس کو میں ہمارے پاس ہے پی پی یعنی پیڈنگ ٹاپ این بٹم یہ ہوگا لیٹ سے 3 لیٹ می چک دیس تیگ بس آئی تیگ ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ آر کرسر ہوگا پوائنٹر سو میں کرتا ہوں کرسر ہوگا پوائنٹر لیک دیس ٹھیک اور طولہ سا ہمارے پاس ہونا چاہیے انیمیشن اگر اس کی اوپر ہم ہو کریں so what i'm going to do let me add here transition transition all سا on the file yeah cool فر پاگ ٹھیک اب now i'm going to copy this li let me ctrl c c c c c c c c ڈ آرڈرز ٹھیک ہے اور آرڈرز کا جو ہینا آئیکن یہ تھوڑا سا ڈیپرنڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے سا گو ٹو آئیکنز سکرول اپ 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 آئی تنگ اوپر پہ نیچے یار کھا پہ جاؤں اور اس نیم کو می فرمات ہے اپ 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 کو پہ وی سکتا ہوں اور پہ اس نیم کو مشکل کرتا ہوں مم پہ اپ 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 م اپ پھی یوں کو جائے ہونے دیر رکھ پہ ہے وہ فائل یا اگزاکٹلی فائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو پھر ہمارے پاس ہوگا کسٹومرز so let me copy this thing paste them here اور اس کا آئیکن بھی چینج ہونا چاہیے لیکن یہ ہوگا کسٹومرز so میں کرتا ہوں کسٹومرز now got you icons go back scroll down scroll down 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 آپ کو یہ پہ ملے گا users والا آئیکن نیچے ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے نیچے یار کہا پہ ہے نیچے تو تھا اچھا 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 یہاں پہ ہے basically which one this one let me click here copy this name or instead bi back check let me add this thing save the file exactly fine ٹھیک ہے so اب دوستو یہ ہمارے پاس بن گیا side bar ٹھیک ہے so میرے خیال میں یہ copy ہے اس ویڈیو کیلئے next ویڈیو میں دوستو اس right set پہ ہم کام کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیوبار ہوگا اور نیچے ہمارے پاس ہوگا the content section اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس dashboard ہے اس کو ہم response سے بنائیں گے dashboard کو ہم response سے بھی بنائیں گے ٹھیک ہے دوستو لیکن یہ copy ہے still آپ کو جو بھی issue ہو اس ویڈیو میں please آپ کو question پوچھ سکتے ہیں so for now thank you thank you so much and i will see you in the next video اللہ پیس